بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلیک لسٹ ان کے ایسے مرحل آپ بور رہے ہیں مرحل بور رہے ہیں ایسے لکھا ہوتا ہے کچھ بھائی اس کو مرحل نہیں ہوتا ہے بسکلی مرحل ہی ہے بلیک لسٹ ان کے ایسے بلیک لسٹ ان سعودی ریبیا یہ ایک میرے پاس ثبوت پروف ہے جی ایک پردیسی بھائی کا میں آپ کو ساتھ میں دکھا جاتا ہوں اس وصلے کے اوپر ایک شور سی ویڈیو میں نے بناولا کہ بھائی کو ساتھ بنا کر شیئر کرتا چلو پردیسی بھائی میری بات یہ پلے باندھ لیجیے گا اس وقت تمام با خوبی جانتے ہیں جتنے بھی سعودیوں میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہیں پاکستان والے چلو میں مانتا ہوں ان کو ڈاؤٹ رہتا ہے آپ ڈاؤن کا بھائی ویزا کتنی کا ہم جو س مثال کا طور پر چھوٹے سے چھوٹے مہنے والا مثال کا طور پر سائقہ اسامبلی چھوٹے مہنے ہیں سستے ویزے ملتے ہیں آپ بھائیوں کو پتا ہے آپ پردیسی بات کر رہا ہوں میں یار ہمیں بتا ہے یہ ویزا سستے میں ملتا ہے تین ہزار کبھی ملتا ہے پانچ ہزار کبھی ملتا ہے چھے ہزار سات ہزار وہ کفیل کے حساب سے اور تلق کے حساب سے مل جاتے ہیں اچھا کم پیسوں میں یہی اگر مثال کو تو چلو ہم اس کی ایک میڈ رینج رکھ لیں پانچ ہزار ری کے حال کو اس وقت آپ کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں پاکستان میں خود ہی سیونٹی فائیف تقریبا تقریبا بھائی دو ہزار کا تو ڈیڑھ لاکھ بن جاتا ہے اور چار ہزار کا تین لاکھ بن گیا تو پھر ڈیڑھ لاکھ ایڈ کر لیں بھائی ساڑھے چار لاکھ اور پاکستان میں میڈیکل کروا یہ کروا وہ کروا ٹکل لیں بھائی آپ خود ہی اندر سمجھ دانا ہے چھے لاکھ یا ساڑھے چھے لاکھ ایک سائے خاص کے ویزے کے اوپر خرچ آتا ہے میں آپ کو یہ جو خرچہ بتا رہا تھا کس لیے بتا رہا تھا ہم اگر ورک ویزا لیں گے پانچ چھے سات لاکھ ہمارا لگے گا کنفرم ہے چھوٹے مہنے کے طور پر اگر ہم کو اچھے فردی میں سوستے کر لیں گے تو بھائی دس بارہ لاکھ تک بھی جا سکتی ہے بات اس کے علاوہ آپ عمرے کا پیکج لیتے ہیں دو لاکھ پلس میں ہیں آپ ویزے ویزا لیتے ہیں میں مان تو ویزے ویزے میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ خرچہ آجاتا ہے لیکن وہ وہاں پر جا کر بھی تو آپ کے ہوٹلی میں جو بھی نظام ہے وہ آپ کو اسی ایراؤن میں پڑ جائے گا شاید اس سے بھی زیادہ ہم اتنے پیسے لگاتے ہیں یہ بھائی صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے اتنے پیسے لگانے کے بعد ہم سعودری پہ کا ویزا لے لیا اوکے کر لیا یا تو آپ کا ویزا پاکستان امبیسی سے واپس آ گیا اور ان کے ساتھ یہی ہوئی مسئلہ ہے آپ کو سنا دیتا ہوں میں کیا مسئلہ بنا یا آپ کا ویزا پاکستان سے سٹیمپ ہو گیا آپ سع گر لگائے جہاں پر ہماری پکچر کھینچی جاتی ہے اور فنگر ہوتے ہیں دس کے دس فنگر تو وہاں پر ان لوگوں نے بولا جی آپ بلیک سیسن کے ایسے مرحل ہیں یہاں یعنی کہ تو ایک طرف ہو جائیں یہاں پر آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں میں یہ انہی بھائیوں کی ہے جن کو اس ائرپورٹ کے اوپر روکا جاتا ہے بعد میں ایک روم میں بٹھا جاتا ہے ایک چادر سی دی دی جاتی ہے ان کو اور اسی چر رہا ہے اس کے بھائی دس گھنٹے کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد ان کو واپس بجھے جاتا ہے وہ الگ معاملہ ہے اور کچھ اگر کسی بھائی کے اوپر خودانہ خواستہ کو کیس ہوا تو بھائی اس کو پھر یہاں پر نہیں اس کو سیدھا جیل لے جاتا ہے یہاں ہی سے یہ بھی کلیر کر دوں میں اچھا یہ ابھی میں اس کا حل کیا ہے ترتیب کیا وہ بھی آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں میں وارس اپ نمبر آپ کو صاف میں میں دکھاتا جاؤں گا آپ نے اس کے مطلب کچھ اور پوچھ رہا ہوں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے فکچر اب بھی دکھاروں میں اس میں نیچے سائد پر لکھا ہوا ہے مرحل بلیک لسٹ ان کے ایسے یہ بھائی صاحب کا ویزا رجیکٹ ہوا ہے پاکستان سے ٹھیک ہے کس بیس کے اوپر کہ یہ آج سے چند سال پہلے سعودی ریپیہ میں مقیم تھے اور وہاں سے جب یہ واپس گئے ہیں حروب کی صورت میں گئے ہیں کاما ایکسپائر تھا تب اس صورت میں گئے ہیں ڈیپورٹ ہو کر گئے ہیں بیسی سے گئے ہیں چھپتی جگر واپس نہیں آسکے بھائی ان صورتوں میں جب بندہ دوبارہ ویز آسکتا ہوں نہیں آسکتا یا کب تک آسکتا ہوں ٹھیک ہے تو بھائی پھر ویزا یا تو ایسی سے رجیکٹ ہو کیا جاتا ہے یا آپ کو ایرپورٹ پر روک لیا جاتا ہے سعودی ریپیہ ایرپورٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو بھائی اس مسئلے کے ایک آسان حل ہے مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں آپ کسی بھی بھائی سے نکلوا سکتے ہیں یار میں آپ کو اور طریقہ کار بھی سمجھا جاتا ہوں میں مطار پیپر بولتے ہیں مرحل پیپر ایرپورٹ پیپ پر اس سے بولتے ہیں اس سے یہ چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ بھائی بندہ بھی سعودی ریپیہ آسکتا ہے نہیں آسکتا یا کب تک آسکے گا ٹھیک ہے آپ کو دوست بھائی یا خباب سعودیہ میں موجود ہے یا آپ خود سعودیہ میں ہے بھائی مکتبے عمل چلے یہ ہیں ایرپورٹ کے اوپر ایک جوازد ہوتی ہے وہاں پر چلے جائیں وہاں پر جا کر اپنا اکامہ یا پاسپرڈ نمبر دے کر آپ اپنا خود پیپر نکلوا سکتے ہیں بشرتے کے سن لیں اگر آپ نے ہم سے نکلوا سکتے ہیں یا شرط ہے کہ آپ نے جس کسی بھائی سے پیپر نکلوانا ہے بہت سے بھائی اور پیپر نکلواتے ہیں مثال کے طور پر کسی اور سے نکلوا لیا یا آپ کو نکال کر دے رہا تو بسم اللہ آپ نکلوائیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یا دیکھیں میں ان بندوں سے یہ عرض کرتا ہوں جو پیپر نکال کر دیتے ہیں جو بندہ آگے والا اگر آپ سے مطار پیپر مانگ رہا تو اسے مطار پیپر نکال کر دے یقین مانے میرے پاس بندے ایسے آتے ہیں بھائی یہ پیپر چیک کرنا میں جا سکتا ہوں جب میں پیپر دیکھتا ہوں تو وہ خروج والا پیپر ہوتا ہے خروج والا پیپر سے یہ چیز کے لیے ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ سعودیہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں آپ جس کسی بھائی سے پیپر نکلوائیں اس سے یہ ضرور انفرمیشن لیجیگا کہ بھائی میں ابھی آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا یا ممکن کب تک آ سکتا ہوں